بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعلى عالی محمد قرآن کریم کی پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اور یقینا ہم ہر کام اللہ ہی کی تعریف سے شروع کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر کام اللہ کی تعریف سے شروع ہونا چاہیے اس صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگتے ہیں ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سیتے رستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق یہ دونوں چیزیں دنیا اور اخرت دونوں جگہ پر کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں ان دونوں چیزوں کو پانے کی جب انسان کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے شیطان اس کے لیے دو طریقے اپناتا ہے جس میں پہلا طریقہ وہ یہ استعمال کرتا ہے کہ نیک بندوں کو منصوبہ بندی کے ذریعے اکساتا ہے اور اس کے خلاف چالے چلتا ہے دوسرا وسوسہ یہ اس کا عرض ہوتا ہے کہ دلوں میں برائی پیدا کرتا ہے اور برائی پیدا کرنے کے لیے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان وسوسوں میں ڈال کر برائی کی طرف بھٹک جائے سورہ یوسف آیت نمبر پانچ میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے بارے میں بتایا ان الشیطان للانسانی عدو مبین یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان کی منصوبہ بندی کی مزید تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سواد آیت 82 اور 83 میں بیان کی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس شیطان نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے اپنے لیے خاص کر لیا یہاں پہ یہ نقطہ بڑا ہی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو مولد دی تو شیطان نے کیا کہا شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن ان بندوں پر میرا باس نہیں چلے گا جو تیری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے مخلص ہو کر عبادت گزار بن جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کو ہمیشہ اپنے بیان میں اپنے عمال میں واضح رکھیں گے تو شیطان کے چیلے اس انسان سے مقابلہ کریں گے لیکن شکست پا جائیں گے اور ان سے شکست پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکست دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت پیاری دو صورتیں دی ہیں جو قرآن پاک کے آخر میں آئیں سورت فلق اور سور الناس اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ شیطان سے لڑنے کے لیے یہ دو صورتیں بہت طاقتور چیز ہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کے ذریعے ہم اس کے چیلوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں لوگوں کے لیے بہت ہدایت ہے یہ دونوں صورت جادو کے اثر کو زائل کرتی ہیں اور بہت ساری بدنی اور روحانی بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہیں جادو ایک ایسی تکلیف اور مصیبت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے متاثر ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مشرق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا نتیجتاً آپ بیمار ہو گئے اس بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے کہ کوئی کام کر چکے ہیں حالانکہ وہ نہ کر چکے ہوتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو بہت زیادہ بھولنے کی شکایت ہو گئی ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ نے مجھے میری بیماری کی کیفیت بتا دی ہے ایک دن میں خواب دیکھ رہا تھا آدمی کی شکل میں دو فرشتے میرے پاس آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس سر کے قریب والے نے دوسرے سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی بیماری ہے دوسرے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا لبید ابن آسم نے جو مشرک تھا اور یہودیوں کا دوست تھا پہلے نے پوچھا کہ اس نے جادو کس طرح سے کیا یعنی جادو کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کی ہے کہ جس کے ذریعے یہ جادو اثر والا ہوا جواب ملا کنگی اور کنگی کے دندانوں کے ذریعے پہلے نے پوچھا کہ کنگی کہاں سے لائی گئی جواب ملا کنگی کسی چیز میں لپٹی ہوئی ہے اور ایک کنگی میں کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے اس کنگی کا نام ذروان ہے ابن کسیر نے نکل کیا ہے کہ اس کنگی میں دھاگا تھا جس میں گیارہ گریں تھی اللہ تبارک وطالعہ نے ان دو صورتوں کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گرہ کھلوائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولی اسی طرح دونوں صورتوں کو پڑھ لیا اور تمام گرہ کھلتی چلی گئی تمام گرہ کے کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل افاقہ محسوس ہوا ابن مالک نے اپنی کتاب موتہ میں نکل کیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کار اپنے جسم مبارک پر پھر لیا کرتے جب آپ اپنے مرض الموت سے بلکل قریب ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونے صورتیں پڑھتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک لیا کرتیں پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بدنیں اتھر پر پھر لیا کرتے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر نہ کوچی نفع دیتی ہے اور نہ ہی نقصان دیتی ہے میری بینوں یہاں پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جادو صرف انسان کی عزمائش لیتا ہے کہ انسان کتنا پرہزگار ہے اللہ کے کتنے قریب ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں عطا کر دیا تو پھر ادھر ادھر دیکھنے سے ایمان کو ضائع کرنے کی انسان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ علامت ہے کہ شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندے اللہ کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر چلے جائیں اور جب انسان شیطان کے رستے پر چلتا ہے تو شیطان اس کے لیے دنیا کی چیزیں خوش نما بناتا ہے اور اسے بھلا محسوس کرواتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ بہت اچھا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور وہ سے جب ایک رستے سے انسان کو تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ ٹھوکر خوش نما بنا کے اور آگے کا رستہ دکھا دیتا ہے کہ تو ایسے نہیں تو ایسے چالے جالو اور انسان کرتے کرتے اپنے لیے اپنی آقبت خراب کر لیتا ہے جادو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ازمائش ہے اور یہ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا دنیا کی ہر قسم کی برائی اور خطروں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی مکمل حفاظت میں آ جائیں ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمان کا انتہائی خواستگار ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے صورت فلک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ سکتے ہیں اور دنیا کی تمام برائیوں اور شیطانوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اسی طرح صورت ناس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی آمان میں جا سکتے ہیں خصوصا ان مصیبتوں سے بچ کر جو ہماری روحانی صحت پر اثر ڈالتی ہیں صورت فلک میں ہمیں تین طرح کی برائیوں سے بچنے کی تعلیم دے گئی ہے وہ برائیاں کیا ہیں پہلی برائی ہے رات کی برائی کہ جب اندھیرہ چھا جاتا ہے کیونکہ رات کے اندھیرے میں شیطان نقصان دا جانوار کیڑے مکوڑے چور اچکے بنماش لوگ غلط کاریاں کرنے والے لوگوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ دن کی روشنی میں کام نہیں کر سکتے اور رات کے اندھیروں میں انہوں نے چھپ کے یہ وار کرنے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیشہ انسان کے اوپر چھپ کر وار کرتا ہے اس لئے شیطان کا وار رات کو سب سے زیادہ اثر کرتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار رہا ایسے جادوگروں کی شرعہ اب یہاں پہ ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ ایسے جادوگر جو ان گرہ کے اوپر یعنی دھاگوں کی گرہ بانتے ہیں اور ان گرہ کے اوپر پھونکا مارتے ہیں تو یہ پھونکے ان کے جو ہیں صورت فلک کے ذریعے کھلتے چلے جاتے ہیں اور دوسری اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حسد کرنے والوں کے حسد بھی اس صورت کے ذریعے ختم ہوتے ہیں بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی کامیابی پر جلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا بولتا ہے تو کیوں بول رہا ہے ایسا مجھے ہونا چاہیے اور جب وہ خود ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس کے اوپر جادو کا طریقہ جو ہے وہ چلاتے ہیں اور اس طریقے کو چلانے کے لیے شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ اس کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے اس صورت کے ذریعے انسان کو وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بتایا ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پچھلی رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی گئیں جن کی مثل کبھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا جبکہ ہم دونوں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سفر پر جا رہے تھے کہ دو انتہائی اہم اور خاص صورتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھائیں اور پوچھا کہ کیا تم دو انتہائی اہم صورتیں سیکھنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتیں سکھائیں اسی روز آپ نے مذرب میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت بھی فرمائی اور حکم دیا جب تم سونے لگو اور اٹھنے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو اس روایت کو ترمیزی ابودعود اور نسائی میں بھی نکل کیا گیا ہے علامہ علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان انسان کے سامنے گناہ کو سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ آدمی اس گناہ کی طرف راغب ہو اگر شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو وہ انسان کو اپنی عبادت پر فخر اور نمائش کے طور پر ادا کرنے پر اکساتا ہے یعنی یہ انسان کا یہ انسان کا ایک اور کمزور ہیلا اس کے اختیار میں ہے کہ جب وہ انسان کو جادو کے ذریعے نہیں اکساتا تو پھر اسے اس طرح اکسانا شروع کر دیتا ہے کہ تو اپنی عبادت کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے پیش کر اور انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ناماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھتا ہے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بڑا اچھا کر لیتا ہے جبکہ دل میں کچھ اور ہوئی چل رہا ہوتا ہے اور یہ چال دکھاوے کی جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کو پسند نہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ریاکاری کو ناپسند فرواتے ہیں اور شیطان ایسی ہی چیزوں کی طرف انسان کو اکساتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیات پر بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک وطالعہ سے اس نے مولت لی اور کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو اکساؤں گا لیکن ان بندوں پر میرا اختیار نہیں چلے گا جو تیرے بندے ہیں تو اب یہ میری بہنوں ہم نے ثابت کرنا ہے کیا ہم شیطان کے بندے ہیں یا اللہ تبارک وطالعہ کے بندے ہیں یعنی شیطان کے ہیں یا رحمان کی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اسی طرح شیطان علماء کے علم کے مارے میں بھی ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور جون وہ انسانیت انسانیت کو خراب کرتا ہے اور انسان کی روحانیت کو برباد کر دیتا ہے میری بہنوں یہ شیطان کا وسوسہ صرف عام انسان پہ نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے علموں پر بھی چل جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے علماء کو بھی اس کے ذریعے بہکا دیتا ہے اور یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تو بڑا عالم ہے تو تو بڑا متقی ہے اور تو تو بہت زیادہ اچھا بیان کرنے والا ہے تو اچھا مبلغ ہے تو اچھا ناتخواں ہے تو اچھے اخلاق والا ہے تو عام لوگوں میں سے نہیں ہے اس طرح کے وہ ہتکنڈے استعمال کرتا ہے اور ہم گناہگار بندے واقعی میں اپنے آپ کو بہت خاص سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی انسان اپنے آپ کو بہت خاص سمجھنا شروع کرتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ نراز ہوتا ہے تو اس وسوسے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور یوں وہ انسانیت کی روحانیت کو برباد کرتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے میری بہنوں جو ہمیں شیطان کے ان تمام ہتکنڈوں سے بچا سکتی ہے سورة الناس کی تلاوت ہمیں شیطان کے خلاف اللہ کی امان دلاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں اپنی اہلیہ حضرت صفیہ کے ساتھ ایک گلی سے جا رہا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گلی سے جا رہے تھے تو راستے میں دو صحابیوں سے ملاقات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئی اور دونوں سے کہا کہ یہ میری بیوی میری زوجہ حضرت صفیہ ہیں یہ سن کر دونوں صحابی کہنے لگے اے ہمارے محبوب اے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتے ہیں یہ سن کر میری آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کیا اور کہا کہ شیطان میرے بارے میں بھی تمہارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے میری بہنوں کہ شیطان اچھوں کے بارے میں بھی وسوا سے ڈال سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم نفسہ نفسی کے عالم میں پڑے ہوئی ہیں ہر ایک کو دوسرے سے گلا ہے دوسرے کے بارے میں بدگوانی ہے دوسرے کے بارے میں انسان غلط سوچتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں یہ تو بہت برا ہے یہ عمل میری بہنوں صرف ہمارے گھروں میں موجود نہیں بہن بھائیوں میں موجود نہیں ماں باپ میں موجود نہیں استاد شاگرد میں بھی موجود ہے میری بہنوں اور رشتہ داری میں بھی یہ موجود ہے آج استاد کے بارے میں شاگرد بدگوان ہے شاگرد کے بارے میں استاد بدگوان ہے اور اگر کسی مسلحت کی وجہ سے جہاں ہم کام کرتے ہیں کوئی بات ہمارا استاد ہمارے بارے میں کر دیتا ہے تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں شیطان کے وسوسے میں آکے کہ ہمارا استاد تو ہمارے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے یا ہمارا استاد تو غلط کر رہا ہے یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایسی روایت آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارک کے ساتھ بھی جا رہے تھے زوجہ محترمہ کے ساتھ بھی جا رہے تھے لیکن صحابہ اکرام کو یہ بات ثابت کر دی بتا دیا کہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے لہٰذا آپ بدگمان ہو سکتے ہیں کہ ماذا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ ہیں جبکہ انبیاء اکرام معصوم الخطا ہوتے ہیں یہاں پہ یہ میں بات آپ کو وضاحت سے بتا دوں کہ انبیاء اکرام سے غلطی سعزت نہیں ہو سکتی لیکن یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بیان کی کہ ہم انسان ہیں ہم ضرور خطا کر سکتے ہیں ہم سے بھول ہو سکتی ہے لہٰذا ہر وقت شیطان کے اس حدکنڈوں سے ہمیں عباز رہنا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ بھی بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے بدگمانی کو گناہ بھی قرار دیا گیا کیونکہ بدگمانی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے انسان بہتان بدگمانی کے ساتھ پہ ہی گھڑتا ہے اور بہتان لگانے والا اللہ تبارک وطالعہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے بخیل کے بارے میں بھی یہی حکم دیا کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے باز نہیں رہ سکیں گے بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے میری بہنوں یہ وہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نمازوں کو ریاکاری سے بچا نہیں باتے ہم بہت زیادہ صدقات تو کر دیتے ہیں لیکن صدقات کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچا نہیں باتے اور اگر بچا بھی لے تو ہمارے دلے میں تکبر کی وہ آگ آ جاتی ہے کہ ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی بہت اچھے ہیں یہ سب سے بڑا جو ہے وہم ہے جو انسان کو شیطان ڈالتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے میری بہنوں اللہ تبارک وطالعہ سے ہمیشہ آفیت کی دعا کیا کریں اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ شیطان مردود سے ہمیں پناہ عطا فرمایا کرے جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم پڑھ لیا کرو ہر کام سے پہلے شیطان کی پناہ لے لیا کرو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کیا کرے ہمیں صحیح معنیوں میں شیطان سے پناہ عطا فرمائے کیونکہ وہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں شیطان سے پناہ دے سکتی ہے میری بینوں میری آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے تاکہ یہ نیکی کی دعوت ہر گھر تک پہنچے اور اگر آپ کو میرا بیان پسند آئے تو اچھے اچھے کامنٹس بھی کر دیا کرے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے اور میرے گھروں میں امان عطا فرمائے اور ہم سب کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم